جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے اچھا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آرٹ کے اندر میں جس چیز میں بھی سٹارٹ کرتا ہوں بس اس کو انڈ کرتا ہوں جی بسکلی وائر کا جو میڈیم ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کا میڈیم ہے اس پہلے کوئی پریکٹس نہیں کر رہا تھا تو کن کن چیزوں میں آپ نے آوارڈ لیا جی آگین اللہ کی بلیسنگ ہے بہت ساری چیزوں میں میرے پاس آوارڈ ہے آرٹ کے حوالے سے بھی ہے ہوا میں تازگی بن کر سہر کی روشنی بن کر بہاروں کا حسن بن کر میرے تم پاس آ جاؤ ہر ایک شاہ پر یوں چھا جاؤ ممالک میں میرے سکلپچرز ہیں جس میں فرانچ ہے امریکہ ہے اس میں جرمنی ہے سپین ہے تو بہت زیادہ کنٹریز کے اندر جائے ہیں تو شاید اے چاندی ہو وے میں مر جا ہوں اس گلدی خاطر کفن سجائے بیٹھے ہیں تیرے باجوں ویلے ویلے نال ہنکی کریے اسی ہنجوانوں پلکانتے لیے آئے بیٹھے ہیں اسلام علیکم میں ہوں تم سمریاز رانچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے محمد علی حسن ان کا نام ہے اور وائٹ آرٹ کے یہ کنگ ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ علی صاحب آپ نے وقت دیا علی صاحب اتنا ٹیلنٹ اتنا ٹیلنٹ آیا کہاں سے یہ اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت محنت سے آیا ہے بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اور پھر آیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ یہ چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ آپ نے سیکھا کدھر سے جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے اچھا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آرٹ کے اندر میں جس چیز میں بھی سٹارٹ کرتا ہوں بس اس کو انڈ کرتا ہوں اور نہ سیکھتا ہوں نہ میں اس کا کوئی ریفرنس بناتا ہوں بس بناتا ہوں تو کچھ لوگ پینٹنگ ہاتھ سے بناتے ہیں یہ خیال آپ کو کیسے آئے کہ میں مختلف چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا لوں جی بیسکلی وائر کا جو میڈیم ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کا میڈیم ہے اس پہ پہلے کوئی پریکٹس نہیں کر رہا تھا تو میں ہمیشہ وہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے پریکٹس نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کی ہر چیز میں ریکنگیشن ہو اور ہر چیز میں پاکستان جو آگے جائے تو وائر کے اندر میں نے اس لیے جم کی ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی آرٹس نہیں تھا اور الحمدللہ ابھی تو میں بنوا چکا ہوں کہ پاکستان میں یہ آرٹس تو مجھے بتائیں کہ ہاتھ میں اتنی انگلیاں نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس آورڈ ہیں تو کن کی چیزوں میں آپ نے آورڈ لیا ہے جی اگین اللہ کی بلیسنگ ہے بہت ساری چیزوں میں میرے پاس آورڈ ہے آرٹ کے حوالے سے بھی ہے پویٹری کے حوالے سے بھی ہے کرت کے حوالے سے بھی ہے اس کے علاوہ میں نے بہت ساری اور ایکسٹریم سپورٹس کے حوالے سے بھی بہت ساری میری خدمات اور ریوارڈز ہیں تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں سکلز اللہ تعالی نے مجھے گفٹ کی ہیں گوڈ ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اوپر تقریباً کتنی دیر لگتی اور آپ کسے دیکھ کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھی کر کے جوائنٹ کر کے بناتے ہیں اگین ڈیفرنٹ کا الیمنٹ ہے اس میں بھی یہ جیسے مارکو پولو شیپ ہے مارکو پولو شیپ جو ہے وہ وائر کے اندر پہلی دفعہ بنا رہا ہوں میں اچھا تو مارکو پولو شیپ ویسے بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے مارکو آپ کو زیادہ دکھائی دیتا ہے مارکو زیادہ دکھائی دیتا ہے بلکہ ٹھیک ہے تو کچھ ڈیفرنٹ چیزیں کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں بنائے ابھی میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں یہ اے بی ان کا جو آپ کا لوگو ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو یہ اب آپ نے کتنی دیر میں بنایا ہے اس کے لیے مجھے پوری رات لگ گیا ہے پوری رات لگ گئے یعنی کہ آپ پوری رات میں سوئے نہیں ہیں نہیں بارہ گھنٹے لگے ہیں یہ لیکن اے بی ان کے لیے تینکیو تینکیو سو بچ جو آپ بنا کے لائے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرت بھی پڑھتے ہیں غزلیں بھی لکھتے ہیں جی تو کوئی ایک آدھی غزل سنائیں پھر آگے چلتے ہیں جو آپ کی اپنی ہاتھوں کے لیے کی ہو جی پہلی نظم سنا دیتا ہوں جو میں نے فرس ٹائم اپنی لائف میں لکھے اور جس پہ مجھے کافی اپریسییشن ملی ضرور جی اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا ضرور ہوا میں تازگی بن کر سہر کی روشنی بن کر بہاروں کا حسن بن کر میرے تم پاس آ جاؤ ہر ایک شے پر یوں چھا جاؤ کہ میں جس سمت بھی دیکھوں میرا احساس بن جاؤ مجھے خود سے ملا ڈالو مجھے خود سے ملا ڈالو ہر ایک شے کو یہ سمجھا دو کہ ہر ایک شے سمجھ جائے کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہی سب کچھ حقیقت ہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب میں بات کروں گے اس ولف کی ولف کا بتائیں کہ کتنے عرصے میں بنا اور یہ جو اس کے اندر آپ نے آنکھیں بنائی ہیں مجھے تو اس کے آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یہ کیسے بنائی ہیں ولف کے اندر میرا تقریباً پانچ مہینے لگ گئے تھے اس کو بنانے میں دیز نائٹ یعنی کہ کام کی ہے میں نے اس میں تو فائیو منٹس کے اندر کمپلیٹ ہوئے اور اس سے درہیں ڈیفرنٹ سکلپچرز ہیں اس پہ تقریباً میرا ون اے ہاف منٹ لگ گیا تھا اس پہ ایم ایکسپیکٹیڈلی تقریباً ٹو منٹس کا ٹائم اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ بنا رہے تھے تو کہیں جب شروع میں آپ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی تھی یہ بالکل شروع شروع میں آپ نے سٹارٹ کی ہے سب سے پہلی میں نے ٹری بنایا تھا اور اس کے پیچھے بھی بڑی ڈیفرنٹ جو ہے نا انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے سنائے پھر سٹوری یہ ہے کہ میں کیونکہ زپ لائنز میں نے کافی ساری بنائی ہے پاکستان کے اندر ایک یہ بھی عزاز ہے میرے پاس بہت ساری زپ لائنز سب سے زیادہ بنائی ہیں ماشاءاللہ تو میں زپ لائن کے لیت کا کام کے لیے جو ہے نا I used to go on a walk shop تو جب بھی میں ادھر جاتا تھا نا تو وہاں پر ایک ساتھ ہی کوئی وائنڈنگ والے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے تھے تو میں نے ایک دفعہ ان سے کوئی تار مانگی اور تقریباً کوئی 250 گرام وائر تھی وہ میں گھر لے کے آیا and I started making a tree اور وہ میں نے تری بنایا تو بہت خوبصورت اس کا result تھا وہ accident ایسا تھا کہ مجھے وائر آٹ کے اندر لے آیا وائر آٹ کے اندر لے آیا تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ تو ہر وقت پھر اسی دھیان لگے رہتے ہیں جب وہ سپورٹ کرتی ہیں یا کبھی کہہ دیتی ہیں کہ بس اب اس سے تو جان چھڑا ہو نہیں الحمدللہ اس بارے میں میں بہت لکی ہوں کہ میری وائف جو ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں وہ بھی کچھ سیکھ رہی ہیں آپ سے نہیں سیکھتی وہ نہیں ہے وہ صرف کرواتی ہیں اجہ کرواتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مختلف آپ خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں تو یہ تو لوگ بھی جس طرح پسند کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہوگے کہ ہمیں چاہیے تو آپ آگے دے بھی دیتے ہیں یا صرف اپنے لیے بناتے ہیں جی بیسیکلی میری الحمدللہ بہت زیادہ گیلریز میں نے کی ہیں اور بہت زیادہ اچھا ریسپونس ہے اور جیسے ہی میرا آئیٹم جو ہے وہ گیلری کے اندر جاتا ہے پاکستان کے علاوہ اور لوگ بھی جس طرح باہر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے آرٹ کو پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھی بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں بہت زیادہ اچھا ریسپونس ہے باہر سے بھی اور بہت سارے مختلف ممالک میں میرے سکولپچرز ہیں جس میں فرانس امریکہ ہے اس میں جرمنی ہے اسپین ہے تو بہت زیادہ کانٹریز کے اندر میرے سکولپچرز جی ہیں وہ سیل ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ آتی ہے دبائی سے تو کبھی ابھی تک آپ کا کوئی سٹوڈنٹ بھی ہے جسے آپ نے یہ سکھایا ہو سٹوڈنٹ ابھی جو ہے آئی ہافٹو گائز جن کو میں ابھی ٹریننگ دے رہا ہوں اور ابھی انشاءاللہ تو سیکھنے کے لئے ضروری کی ہے اگر میں نے سیکھنا ہو تو کتنے کو پانچ ایک سو سال لگے گی یا جلدی سیکھ جاؤں گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آئی میں آپزرویشن کتنی سٹرونگ ہے کیونکہ سیکھتا ہے انسان آپزرویشن سے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ناتنگ is difficult میرا اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس لائف کا یہ کہتا ہے کہ آپ آپزرویشن اور انٹرسٹ سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ کام کرنے کے لئے نہیں ہے میرے تو جان کے لالے پڑ گئے اور روزگار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا کیونکہ آپ آپزرویشن سے آپ کچھ ایفرٹ کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کیا یعنی کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے آرٹ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی محنت والا کام ہے اتنا حوصلہ عام بندے میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز مثال کے طور پر اب میں بکری بنانے بیٹھوں تو ہو سکتا ہے وہ پلیٹ بن جائے ٹھیک ہے تو اتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا کہ وہ اتنا انتظار کرے جدر آپ چار چار مہینے ایک ایک چیز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے دیکھیں چاہے آپ جنگ جو ہوں چاہے آپ آرٹسٹ ہوں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں ایک صبر ایسا element ہے نا اگر صبر انسان کے اندر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم ٹرافک میں بھی اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پیشنٹس بہت ضروری ہے اور آرٹ کے اندر تو وائٹل ہے بھائی آرٹ کے اندر اگر آپ کے پاس پیشنٹس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آرٹ نہیں سیکھ سکتے اور جتنا پیشنٹ لی آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آرٹ کے اوپر کسی بھی آرٹ پیس کے اوپر وہ اتنا ہی اچھا آپ کو یعنی کہ اگر کسی بھی اگر اینیمل کے بات کی جائے تو آپ کو صرف وہ اینیمل ذہن میں آیا اور بس آپ نے بنا دے نہیں کیونکہ آپ تو آپ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں جی میں صرف ایک دفعہ یا بہت زیادہ حد ہو تو دو دفعہ دیکھتا ہوں اس کے بعد میں اس چیز کو بنا لیتا ہوں نہ مجھے آرمیچر کی ضرورت ہے کہ وہ جو پہلے سے ایک ریفرنس ہوتا ہے پکچر اس کی تو لوگوں کے فیس کی بھی بنا لیتے ہیں لوگوں کے فیس کی جی بالکل میں نے تو ہر میڈیم پہ کام کیا میں نے چارکول پینٹنگز جو ہے وہ ہائپر ریلسٹک چارکول پینٹنگز بنائی ہیں سکیچز بنائے ہیں لائف سکیچنگ بھی کی ہے تو بنا لیتا ہوں تو اگلے پانچ سالوں بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو آگے کہاں تک لے کے جائیں کچھ نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں کوئی بڑی چیز بنا رہے ہیں جی ابھی 2023 کے اندر سب سے بڑا ہیومن وائر سکلپچر بنا رہا ہوں میں اور انشاءاللہ بہت جلدی آہ آہ پبلک دیکھے گی اس کو اور آہ اس کے علاوہ جو ہے میرا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وائر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کائنیٹک سکلپچر جو ہے نا وہ میں نے انشاءاللہ بھی سٹارٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ کائنیٹک سکلپچر کے اندر بھی پاکستان کا نام روشن پاکستان کا نام روشن رکھ رہے ہیں جی یہ محمد علی صاحب تھے اور یہ ہمارا فخر ہیں جاتے دیا جاتے ایک بار کچھ تھوڑا سا گنگنا دیں کیونکہ آپ کی آرٹ تو ایک بہت بڑا ہنر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آواز ہے اس کا تو میں سمجھا مرید ہوتا جا رہا ہوں کوئی غزب سنا دیں میری تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے مجھے آپ کچھ سنا دیں آج میری آواز اچھی لگتی ہے اور ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری چہرے پر تبصم ہے وہ آپ کے نام کی وجہ سے اور آپ کے کہہدار کی وجہ سے ہے it's always honor to meet you اور ابھی آپ کے شو میں آنے کا بہت مجھے i'm feeling honored you're a very nice guy thank you thank you تھوڑا سا آپ سنائیں پھر اس سے آگے اب آپ کی خواہش ہے تو ایک آدھی لائن میں سنا دوں گا رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آو تو وہ آپ kindly اگر وہ مجھے نہیں آتا مجھے تو ایک ہی آتا ہے آپ بتائیے آپ کونسا میں سنا دیتا ہوں کہ جیتا تھا جس کے لیے وہ آپ سنا دیتا ہوں جیتا تھا جس کے لیے جی جی بلکو جس کے لیے مرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا اتنا ہی مجھے یاد ہے لکھان ایسی لڑکی تھی اور پرفارمنس آرٹ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے خیال میں بس پھر اب آپ نے گانا میں نے سنا دیا ہے کوئی ایک آدھی اور اگر آپ کو نظم اپنی کوئی کسی کا شیر یاد ہے تو ایک آدھا شیر دے دے اور آخر میں مجھے پیغام دے دیں کہ جو آپ کی طرح کی جو نئے نوجوان ہیں جو نئے بچے ہیں اگر وہ اس آرٹ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں کیسے یہ چیز سیکھیں یہ سامنے دیکھے پیغام دے جی بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اپنی پنجابی کی جی جی ضرور وہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی جی جی ضرور تو اسی یکیاں اچ تیری یاد وسائے بیٹھے ہیں تیرے مر آوندی آس لگائے بیٹھے ہیں کیا وائد تو شاید اے چاندی ہووے میں مر جاوا اس گلدی خاطر کفن سجائے بیٹھے ہیں تیرے باجوں ویلے ویلے نل ہن کی کریے اسی ہنجوانو پلکانتے لے آئے بیٹھے ہیں جڑے میرے باجوں ایک پلوی نہیں جی سکتے او سو سجنتے یار روسائے بیٹھے ہیں رب سن لے سی ایسا اجڑے ہیں دی فریادانو علی سجدے کر کر ہتھانو چاہے بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت امدن ہے تمہیں میرا پورے پاکستان کے لیے یہی پیغام ہے اسپیشلی جو ہمارے سینئر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے جو ہمارے گورنمنٹ کے جو سپورٹ کر سکتے ہیں پلیز سپورٹ کیجئے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ یہ جب ہم یہاں سے پروڈکٹس بنا کے باہر بھیجیں گے تو ریونیو آئے گا ہمارے ملک ترقی کرے گا اور پیرنٹس کے لیے پروگرام جو میرا میسیج یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو پلیز گف دیم دی فریڈم کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں پلیز ان کو سپورٹ کریں کیونکہ ہمارے طرف یہ ہوتا ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے کیونکہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس طرف لے کے ہی نہیں وہ لوگ جاتے ہیں مگر بچوں میں کافی ٹیلنٹ ہے کسی میں پینٹنگ کا ٹیلنٹ ہے کسی میں یہ ٹیلنٹ ہے مگر ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے ذہن میں ایک یہ ہے کہ جو ڈاکٹر انجینئر ہی بڑھنے ہیں اور یوت کے لیے میرا یہ کی پیغام ہے اور بہت غور سے سنیے گا کہ ہمارے پاس ملک میں ہمارے پاس ابھی بہت ضرورت ہے ہمیں ترقی کرنے کی پلیز خدارہ ٹائم ویسٹ مت کیجئے اپنے آپ کو پوزیٹف سکلز کے اندر ڈالیں پوزیٹف کام کریں پروڈکٹف کام کریں انشاءاللہ آپ کی تھوڑی تھوڑی سی بھی اگر وہ کہتے ہیں نا ایک چڑیہ کی چونچ کے برابر بھی اگر ہم ڈراب ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا ملک سالوں میں نہیں دنوں میں بھی ترقی کر سکتا ہے ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے پلیز اس کو یوٹلائز کیجئے بہت شکریہ محمد علی حسن صاحب آپ نے بھگ دیا یہ تھا محمد علی حسن صاحب اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیئے جو مجھے بہت اچھا لگ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے انہوں نے سپیشل پیرنٹس کو کہا ہے کہ بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے انہیں وہ کرنے دیں یہ ڈاکٹر انجینئر تو وہ بن نہیں جائیں گے مگر جو ان کا ہنر ہے ٹھیک ہے اس کی قدر کریں اور جس ہنر میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے اندر پیرنٹس سنیں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے مزبان تبا سمریہ ازرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد